سٹوڈنٹس آئی ہوپ کے آپ لوگ ٹھیک ہوگے آئی ایم یور اسلامیات ٹیچر مسشازیہ بی بی آج ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر ففٹی ون کرنی ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکہ یہ بیما اس کے بدلے جو قدمت آگے بھیجے اے دیکم تمہارے ہاتھ و ان اللہ اور یہ کہ اللہ لیسا نہیں بے ظلامن ظلم کرنے والا لِلْعَبِدْ اپنے بندوں پر اور اور ان عمال کی سزا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہے اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا آیت نمبر ففٹی ٹو قداب جیسا کے دستور آل فیرون فیرون والے واللزینہ اور وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے کافر انہوں نے کفر کیا بے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا فَآخَذَهُمْ تو انہیں پکڑا اللہ اللہ نے بے ظنوبہم ان کے گناہوں پر ان اللہ بے شک اللہ قویم طاقت والا شدید سخت الْعِقَاب عذاب دینے والا اس کا بامحاورہ ترجمہ جیسا حال فیرونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے آیت نمبر ففٹی تھری ذالکہ یہ بے ان اللہ اس لیے کہ اللہ لم یکو نہیں ہے مغیرن بدلنے والا نعمتن کوئی نعمت انہا مہا اسے دی علا قوم کسی قوم کو حتی یہاں تک یغیروا وہ بدلیں ما جو بے انفوس ہی ان کے دلوں میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ سمیون سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے خدا اسے نہیں بدلا کرتا اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے آیت نمبر آپ کی 54 قداب جیسا کے دستور آل فیرون آل فیرون کا ہے وَأَوْا اور اللَّذِينَ وہ لوگ جو مِن قَبْلِهِم ان سے پہلے تھے قَذَبُ انہوں نے جھٹلایا بے آیات آیتوں کو رب بہیم اپنے رب کی آیتوں کو فَعَلَقْنَهُمْ تو ہم نے انہیں حلاق کر دیا بِزْزَنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے سبب وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آل فیرون آل فیرون کو وَقُلُّو اس کا با محاورہ ترجمہ ہے کہ جیسا کہ آل فیرون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے اللہ کی آیتوں کو اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں حلاق کر دیا ان کے گناہوں کے سبب ہم پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب حلاق کر ڈالا اور فیرونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم آیت نمبر فیفٹی فائف ہے اِنَّا شَرَّتْ دُوَابِ بے شک بدترین دواب جانوار ہند اللہ اللہ کے نزدیک اللہ زینہ وہ جنہوں نے کافر و کفر کیا فاہم سوو لا نہیں یومنونہ ایمان والے ہوتے ہیں بے شک جانوروں میں سے سب سے بدترین خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سوو ان کو ایمان نہیں لاتے بیٹا یہ پانچ آیات ہیں آپ نے ان کو کاپی پہ پہلے لفظی اور پھر بامہاورہ ترجمان لکھنا ہے بہت شکریہ